ایک طرف تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میری اتبا کرو اور دوسری طرف مولانا آپ نے کہا کہ اہلِ بیت کی سیرت کو پر ہم کس طرح سے چلیں تو یہ باتیں ٹکرا رہی ہیں تو میں مختصر اس کو جواب دے کر کیونکہ بہرحال ایک اعتقادی مسئلہ ہے عقیدے کا مسئلہ ہے تو اس کو میں جواب کو دے کر اور پھر آج کی بات سے مربوط کرتا ہوں ہم اکثر یہ کہتے ہیں جنب سیدہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے مولاک کائنات کی اور جنب زینب کی دیکھئے شب ولادت ہے اور میں ایک بات بھی کہہ دوں کہ اگر فرض کیجئے یہ توہین ہوگی ایک لحاظ سے ہمیں پروردگار عالم نے متعبد کس چیز پر کیا ہے ہمیں پروردگار عالم نے آئمہ معصومین نے کس چیز کی جانب توجہ رکھنے کو کہا ہے سیرت جب ہم کہتے ہیں تو سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی جس طرح سے گزاری ہم اس کو دیکھیں پڑھیں یہ آج کل ایک عربی میں بھی اور اردو میں بھی اور فارسی میں بھی سب جگہ یہ چلے انگریزی زمان کی جو مقررین وہ بھی کہتے ہیں کہ دراست تحلیلیہ یعنی انیلیٹیکل ڈسکشن انیلیسز تجزیہ تحلی جنب سیدہ کی سیرت کی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جنب سیدہ کی سیرت سے یہ نتیجہ نکلا اب ہم کیا کریں آپ اس کے مطابق چلئے اس طرح کا کوئی سلسلہ مذہب تشیعوں میں ہے نہیں کیونکہ آپ کو جس طرح سے چلنا ہے وہ آپ کو اپنے مرجع تقلید کے فتحے کے مطابق چلنا ہے جنب سیدہ کی سیرت یعنی کیا مطلب یعنی اس کی مثال بڑی عجیب سی مثالیں ہیں اگر دیا جائے کہ ہمارے گھروں میں اب تک ہماری زندگیوں میں جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہم حل نہیں کر پائے میں ایک جملہ کیا کر آپ کا وغضہ کیے بغیر آگے بڑھ جاؤں کہ فضہ ایک حبشی کنیز ہے گھر میں آتی ہے مولا کائنات نے کمخواب کے گدے دیئے بچھونے دیئے بہترین کمرہ دیا ہے فضہ کو مرغ و متنجن کھاتی ہیں جناب فضہ بہترین کپڑے ریشم کے پہنتی ہیں تب ہی تو کربلا تک ساتھ نہیں چھوڑا یہ ہے قضیہ یا یہ ہے کہ کئی دن تک فاقع کیے بدترین زندگی گزاری اور کربلا تک ساتھ نہ چھوڑا ہمارے گھروں کا یہ آل ہے کہ جو میٹز آتی ہیں نوکرانیاں ایک مسلمانوں کے نہیں دیتی اور ہم کہنے ہیں جناب سیدہ کی سیرت حضور یا مو اور مسور کی ڈال ہم اپنے گھر میں جب ڈیٹرژین لے کر آتے کہتے ہیں ماسی دھوئی گی میٹ دھوئی گی بدترین لے کر آ اس کے ہاتھ کٹتے ہیں ارے کٹتے رہے اس کے ہیں مولانا ماسی پیسے کس بات کہہ دیتے ہیں ہم میں اتنا ترہم نہیں اور ہم رحمت خدا فاطمہ زہرہ کی نقش قدم پر چلنے کی بات کرتے ہیں ہم یہ ڈیڑھ سو پونے دو سو روپے کی توضیل مسائل پر نہیں چل سکتے ہیں سیدہ کی سیرت پر چلیں گے ہر آدمی آ کر ایک عجیب بات کیا تھا امام حسین کی سیرت یہ اس پر چلیے امام سجاد کی سیرت یہ اس پر چلیے آپ نے سیرت پڑھیے کسی نے دیکھیے جب بھی سیرت معصومین کا مطالعہ کریں گے آپ کو حدیث وسیعت کا مطالعہ کرنا پڑے گا آپ کو حدیث لوح کا مطالعہ کرنا پڑے گا امام کا تعلق عالم غیب سے ہر لحظہ جو عمر الہی نازل ہو رہا ہے امام کی خدمت میں امام کے پاس ملائک علے کر آ رہے ہیں عرش سے احکامات نازل ہوئے ہیں امام اس کے مطابق چلتا ہے آپ کو چلنا ہے اسی توضیل مسائل کے مطابق جو غیر معصوم مرجے نے لکھی ہے کہاں وہ جو لائتاو لعلہ کانناو گویا کے لگتا ہے احتیاط ترک نہ ہو ظاہر یہ ہے اذر یہ ہے خالیت اشکال نہیں کہاں کوئی اس پر چلنے والا اور جو عالم غیب سے متصل ہے اس پر چلنے والا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو لیپ ٹاپ دلا دیا جائے یا مجھے لیپ ٹاپ دلا دیا جائے دس بارہ پندلہ لاکھ روپے کا جس کا وزن ہے دو کلو اور ہم اس کو ترازوں میں رکھیں اور دال چاول تولنے لگیں حضور یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں دو کلو کا تو ہے نا یہ لیپ ٹاپ جی تو دو کلو کا وزن تول حضور یہ لیپ ٹاپ اس کام کے لیے نہیں تھا تو سمجھئے کہ معصومین نے آپ کو اپنی ذات سے رابطہ رکھنے کا جو حکم دیا ہے وہ کس طرح سے دیا کہیں ایسا نہیں تھی کہ ہم معصومین کی ذات کو ان کی صیرت کو ان کا مطالعہ کر کے اس لیپ ٹاپ والی مثال کے مطابق ہم بڑھتا ہو کر رہے ہیں رحمہ کے ساتھ تو اپنے گھروں کے اندر جو مسائل شریعہ ہیں بنیادی اخلاقی مسائل ہیں ان کا خیال لکھی ہے صیرت سیدہ بہت آگے کی بات ہے کب جناب سیدہ کا جھگڑا ہوتا تھا امیر مومنین سے کب جناب سیدہ پر اعتراض کرتے تھے مولا کہانت آپ سیدہ کی صیرت میں اپنے گھر کے مسائل کار کیسے ڈونیں گے ہمارے گھروں میں سراسر تاریخی اندھیرہ ظلمت وہاں مکمل ووشنی دیکھئے آپ نے اوچھی بات کی آپ امیر مومنین سے سیکھئے بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولا کہانت نے کبھی بلند آواز سے بات نہیں کی اپنی زوجہ سے لیکن جو تمام مسائل میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ مختصہ تقریر آج کی شہزادی کونین کی خدمت میں ہم جائیں گے تو اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی لہٰذا سیرت پڑھنے کے دور ہم سب سے بڑا انحراب جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین نے یہ کیا آپ سبق پر نکل چلئے تو امام سجاد پہتیس سال گھر میں بھی تو بیٹھے آپ کس امام کی سیرت کو کس طرح سے لے کر اپنی زندگی کے لیے نسبل اہن قرار دیں گے پہلے تاہ کیجئے آپ پچیس سال علی بن ابی طالب کی زندگی کو دیکھیں گے گیارہ ہجری سے پیتیس ہجری تک یا پیتیس سے چالیس تک آپ اس علی بن ابی طالب کو دیکھیں گے جو ہجرت کی رات چادر روڑ کے سو گیا یا آپ اس علی بن ابی طالب کی سیرت کا فیضیہ کریں گے جو اکیلا فلال القطائب جو جناب ام البنیل کے پدر اگرامی کے جملہ ہے کہ لشکروں کو شکار ڈال دیتا ہے علی بن ابی طالب اب کس علی بن ابی طالب کی بات کریں گے جنگ سفین میں خوارج تلوار گردن پر لے کر آ جائیں اور کہیں کہ مالک اشتر کو واپس بلاؤ اور مولا کہیں کہ اگر آجاؤ بھارا میرے الفاظ میں زندہ دیکھنا چاہتے ہو مجھے تو آجاؤ تو خود علی بن ابی طالب تلوار نگاہ تقل کر دیتے تو یہ سیرت معصومین سیرت معصومین اتنا آسان آسان میں نہیں ہے جس کو آپ لوگ لے کر چلتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں سیرت پر چلنے کی توفیقہ تفرمائے مولا کائنات کہہ دیکھو وَإِنَّ اِمَامُكُمْ قَدْ اِقْتَفَى مِن دُنْيَوْكُمْ بِطِمْرَائِيهِ وَمِن تَعْمِنْ تُعْمِهِ بِقُرْصَيهِ اے عثمان بن حنیف دو چبوں پر وَلَا کے الفاظِ نَحْجُ الْبَلَاغَمِ لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ظَالِكُمْ اس پر عمل نہیں کر سکتے دو روٹین علیب نے بھی طالب کی جو کی تم اس پر عمل نہیں کر سکتے سیرت علیب نے بھی طالب ایک بڑا پیچیدہ موضوع ہے میں نہیں کہہ رہا کہ آئمہ کی سیرت پر عمل مت کیجئے میں کہہ رہا ہرے کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں دی گئی ہے اس کا ڈیٹا کے پروسسنگ کر کے وہ اس کے مطابق عمل کرے مولانا نے فرمایا دیکھو لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ظَالِكُمْ وَلَكِنْ عَيْنُونِ بَوَرَاِنْ وَعِفَّةٍ وَاشْتِحَادٍ وَسَدَادٍ تم میری طرح نہیں کر سکتے یہ کام دو روٹین میں ساتھ نہیں چاہ سکتے صفین کے میدان میں میری طرح عمل کرو گے خنین کے میدان میں میری طرح عمل کرو گے دو روٹین دو جبے لیکن میری مدد کرو کس چیز کے ذریعے تقویے کے ذریعے صداد اپنی شخصیت کو مضبوط رکھے اشتہاد عبادت میں خوب کوشش کرو عفتن پاک دامن رہ کر پاک باز رہ کر اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ اپنے وجود کو حرام سے بچاؤ اپنے آزا سے کوئی بھی حرام کام سرزد نہ ہونے دو یا حلیب نبی طالب ہے اس کی دعوت دینا ہے مولا قائنت آپ کو کب فرمایا مولا نے کہ میری صیرت کا تجزیہ گو رہو جو میں نے کہا اس کے مطابق چل آپ کے لئے دوزی المسائل ہے حضور اپنے اپنے مرجے کی